ایک روز ہم سے کہنے لگی ایک گل بدن اینک سے باندھ رکھی ہے کیوں آپ نے رسن ملتا ہے کیا اسی سے یہ اندازے فکر و فن ہم نے کہا کہ ایسا نہیں ہے جناب من بیکھے جہاں حسین ہو کچھ بز میں عام میں رکھتے ہیں ہم نگاہ کو اپنی لگام گنجے حضرات جو اس محفل میں موجود ہیں ان سے معذرت کہ تمہارے پھپا تمہارے پھپا وہ گنجے والے جو لے گئے تھے ادھار کنگی مہینہ ہونے کو آ گیا ہے نہ اس نے جتی نہ ہم نے منگی جو جاچا چند بچوں کی بیازوں کو مدرس نے نظر آئی وحیدہ سائرہ ہیما کی تصویریں جو جاچا چند بچوں کی بیازوں کو مدرس نے نظر آئی وحیدہ سائرہ ہیما کی تصویریں اور کیا دریافت یہ کیا ہے تو لڑکوں نے کہا ہس کر کیا دریافت یہ کیا ہے تو لڑکوں نے کہا ہس کر جہاد زندگانی میں ہے یہ مردوں کی شمشیریں منیا کے ڈگری بھی ٹو ان وان ہے اوپروں تجربہ بھی بڑی بڑی گان ہے پھر بھی ضروری جناب نوے دسنا اکھ جنو آنکھے آجے میرا کاننے جمانا ہم سے مسابات کے سبق سیکھے یہاں پہ چھوٹا بڑا فسٹ اور راست نہیں یہاں پہ چھوٹا بڑا فسٹ اور راست نہیں ہم مہترانی کے رانی سبھی برابر ہیں نگاہِ عشق میں کوئی سٹول کاسٹ لے یہ مجھ کو خبر ہے کہ نہیں مجھ میں کوئی گن یہ مجھ کو خبر ہے کہ نہیں مجھ میں کوئی گن اور لے کر کہ میں آیا ہوں یہاں آج نہیں دھن تو اپنی غزل پڑھ کے کھسکتا ہے کھسر کو میں نے تو تجھے سن لیا تو بھی تو مجھے سن بیمار سے طبیب سے چندہ کروں گا میں بیمار سے طبیب سے چندہ کروں گا میں زردار سے غریب سے چندہ کروں گا میں ہر شائر و عدیب سے چندہ کروں گا میں ہر دوست ہر رقیب سے چندہ کروں گا میں اس میں سے آجا چندہ بچاؤں گا میں ہوں دیئے کے جیسا ایک جوت کو ترس روں بیوی کے واسطے ایک سوت کو ترس روں اور شادی کے بعد میرا یہ حال ہو گیا ہے آبِ حیات پیلے کو موت کو ترس روں کیا کریں سسرال کا جو اس قدر ویران ہو ساس کے سہرہ میں آخر کیا کسی کا جی لگے ایک بڑی سالی ہے وہ پیرانہ سالی کا شکار ایک بڑی سالی ہے وہ پیرانہ سالی کا شکار دوسری چھوٹی ہے وہ بھی خوشک سالی سی لگے آپ کی بیگم سے چاہا رازِ جل ہم کو بتائیں آپ کے کردار کی تصویر دنیا کو دکھائیں ہس کے بولی بھائی صاحب ان کی باتوں پر نہ جائیں کہیے تو ایک شیر اپنا ان کے بارے میں سنائیں دس عدد بچوں کے اکلوتے وہ ابباجان ہیں اس سے اندازہ لگا لیں کس قدر شیطان ہے تیرے شوق میں گریبا میرا تار تار ہوتا تیرا ہر مرض لچتا میری جان ناتواں سے جو تجھے زکام ہوتا تو مجھے بغار ہوتا کہ کہتے ہیں یہ زیاء ہے شریف ان کی بابرا کہتے ہیں یہ زیاء ہے شریف ان کی بابرا ایک بابرا مجھے بھی شریف آنا چاہیے ملازم نے صاحب سے رو کر کہا کہ میڈم نے مارا ہے سوتے ہوئے کہا ہس کے صاحب نے تو کیا ہوا کبھی مجھ کو دیکھا ہے روتے ہوئے اس کیا ہے کہ چولی کے پیسے پڑ گئی ہے ہاتھ دھوک قوم تہذیب نوپ دوستو قربان جائیے تہذیب نوپ دوستو قربان جائیے بچے بھی کہہ رہے ہیں اب یہ کلاس میں بچے بھی پوچھتے ہیں اب یہ کلاس میں چولی کے پیسے کیا ہے میڈم بتائیے میڈم بتائیے پہلے اٹھا اٹھا کے بٹھایا گیا ہمیں کسرت کریا کہ چست بنایا گیا ہمیں اپنے سروں سے اونچے بھی لایا گیا ہمیں پھر اس کے بعد فرش دکھایا گیا ہمیں اور جب ہم بگڑ گئے تو منایا گیا ہمیں اجڑے ہوئے بہت سجایا گیا ہمیں اور جوتوں کا ایک ہار پنایا گیا ہمیں اور اُلٹے گزے پہ لا کے بٹھایا گیا ہمیں اور لے جا کے پورا شہر گھمایا گیا ہمیں اور پیچھے گزے کی دم میں تھا پیپا بندھا ہوا آتا تھا بین باجے کا ہر گام پر پتلون میں تمہاری بطن کون ٹاکتی دنیا میں تم بتاؤ جو عورت ہی نہ ہوتی میں نے کہا سوال بٹن ٹاکنے کا تھا کھائی میں یوں بحث کی کہاں جھاکنے کا تھا اب اس بحث کا خاتمہ ہونا ضرور ہے موسیقی